بسم اللہ الرحمن الرحیم پل صراط اقائد اسلامی کے مطابق ایک ایسے پل کا نام ہے جس سے ہر انسان کو جنت میں داہل ہونے کے لیے یوم القیامہ یعنی روز قیامت گزرنا ہوگا ایک ہزار برس کی مسافت کا یہ پل بال سے بریق اور تلوار سے زیادہ تیز بیان کیا گیا ہے خطرے کی وجہ سے اس راستے کے نیچے جہنم کی آگ ہے جو گناہ گاروں کو گرانے کے لیے جلا دیتی ہے وہ لوگ جنہوں نے اپنے زندگی میں نیک عمال انجام دیئے انہیں ان کے عمال کے مطابق تیز رفتاری سے راستے میں منتقل کیا جاتا ہے جو انہیں حوز کوسر کی طرف لے جاتا ہے ناظرین حضرت ابو سعید حدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمائین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھل کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ایک فسلن والا پھل ہے جس پر شکنجہ اور کانٹے دار بیچ ہے ایک جو ایک طرف چوڑا اور دوسری طرف تنگ ہے اور اس کے سرے جھکے ہوئے کانٹے ہیں ایسا کانٹے دار بیچ نجد میں پایا جاتا ہے مومنین پھل کو اتنی ہی تیزی سے عبور کریں گے جتنی جلدی آنکھ کی پلک جپکتی ہے کچھ لوگ بجلی کی طرح تیز کچھ لوگ ہوا کی طرح کچھ تیز گوڑے یا اونٹو کی طرح تیزی سے اس پل سے گزریں گے تو کچھ بغیر کسی نقصان کے محفوظ رہیں گے کچھ خراشیں آنے کے بعد محفوظ رہیں گے اور کچھ جہنم میں گر جائیں گے آخری شخص پل پر گسیٹ کر گزر جائے گا ناظرین حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہنم پر ایک پل ہے جو بال سے زیادہ بریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے اس پر لوہے کے کنڈے اور کانٹے ہیں جسے اللہ پاک چاہے گا یہ اسے پکڑیں گے لوگ اسے گزریں گے بعد پلک جپکنے کی طرح بعد بجلی کی طرح بعد ہوا کی طرح بہترین اور اچھے گوڑو اور اونٹوں کی طرح گزریں گے اور فرشتے کہتے ہوں گے رب سالم رب سالم یعنی اے پروردگار سلامتی سے گزار اے پروردگار سلامتی سے گزار بعد مسلمان نجات پائیں گے بعد زہمی ہوں گے بعد اندے ہوں گے اور بعد موں کے بل جہنم میں گھر پڑیں گے ناظرین پل سے رات سے ہر ایک کو گزرنا ہے جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اور تم میں کوئی ایسا نہیں جس کا گزر دوزخ پر نہ ہو تمہارے رب کے ذمہ پر یہ ضرور ٹھہری ہوئی بات ہے ناظرین حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت قدادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جہنم پر وارد ہونے سے مراد پل سرات پر سے گزرنا ہے جو کہ جہنم کے اوپر بچایا گیا ہے سب سے پہلے نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزر فرمائیں گے پھر انبیاء مرسلین پھر یہ امت اور پھر باقی تمام امتیں گزریں گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے اپنی اونٹری پر سوار ہوں گے اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ مہار پکڑے ہوئے ہوں گے سب سے تیز رفتار لوگ اللہ کریم نے دعود علیہ السلام سے ارشاد فرمایا اے دعود کیا تم جانتے ہو پل سرات پر سب سے تیزی سے گزرنے والے کون ہوں گے وہ جو میرے فیصلے پر راضی رہے ان کی زبانیں میرے ذکر سے تر رہیں اور سب سے آہر میں گزرنے والے آہری شخص پیٹ کے بل گسیٹ کر گزرے گا وہ اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا اللہ مجھے اتنی دیر کیوں لگی اللہ کریم ارشاد فرمائے گا تجھے میں نے دیر نہیں کروائی بلکہ تجھے تیرے عمال نے دیر کروائی ہے ناظرین ایک مرتبہ حضرت قابل اخبار رحمت اللہ علیہ سورت مریم کی پہلی آیت تلاوت فرما رہے تھے پھر فرمایا تم جانتے ہو کہ دوزخ پر لوگوں کا گزر کس طرح ہوگا پھر خود ہی فرمانے لگے جہنم لوگوں پر ایسے ظاہر ہوگی گویا چربی کی تیہ جمی ہے جب نیک اور بد کے قدم اس پر جم جائیں گے تو ایک منادی ندا دے گا اے جہنم اپنے اصحاب پکڑ لے اور میرے اصحاب چھوڑ دے پھر جہنم میں جانے والے اس میں گرنے لگیں گے وہ انہیں اس طرح پہچان لے گا جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے مومن اسے اس طرح پار کر لیں گے کہ ان کے کپڑوں پر کوئی نشان نہیں ہوگا جنتیوں پر یہ انعام بھی ہوگا کہ انہیں جہنم کی ہلکی سی آواز بھی سنائی نہیں دے گی اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ انبیاء میں ارشاد فرمایا وہ اس کی ہلکی سی آواز بھی نہ سنیں گے اور وہ اپنے دل پسند نیمتو میں ہمیشہ رہیں گے ناظرین صحیح مسلم کی حدیث ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے نبی پلسرات پر کھڑے رب سالم رب سالم دعا کر رہے ہوں گے اور فرشتے بھی پلسرات پر کھڑے عز کر رہے ہوں گے اے عزوجل سلامتی سے گزار سلامتی سے گزار